میں یہ مانتا ہوں کہ آج کا یہ دن لخنو سہر کے لیے نہیں بلکہ پورے اتر پردیس کے لیے ایک احتحاسک دن بن گیا ہے جو ہمارا یہ لخنو سہر نبابوں کے سہر کے روپ میں جانا جاتا تھا اب نبابوں کے سہر کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ لخنو اب میٹرو کے سہر کے روپ میں بھی سارے اتر پردیس میں جانا جائے گا اسی لئے میں نے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے احتحاسک چین ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی میٹرو کہیں پر چلتی ہے تو آوہ گمن کی صوبیرہ تو ہوتی ہی ہے ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان پر پہنچنے میں سمیت کم لگتا ہے دھوئے کے کارن اور ساتھی ساتھ پردوشن کے کارن جو سنکٹ پیدا ہوتا ہے پریابرن کا اس سے بھی کافی حد تک نجات ملتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میٹرو پروجیکٹ کا سب سے بڑا لاب یہ ہوتا ہے کہ جس بھی سہر میں میٹرو چلتی ہے تو بکاس کی سمبھاؤناؤں کے ایک نئے دوار اس سہر میں کھلیایا کرتے ہیں اور یہاں کا سانسد ہونے کے ناتے میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں پر میٹرو پروجیکٹ پرارمب ہونے کے ساتھی ساتھ ہماری اس لخنو مہا نگر کے وکاس کی سمبھاؤناؤں کے دوار بھی کھل گئے ہیں اور اتنا ہی نہیں میں تو یہ مان کر چلتا ہوں کہ ورلڈ کلاس یعنی وش وستری ٹرانسپورٹیشن کی سبیدھائیں یہاں ہمارے لخنو کو پرارمب ہونی اب یہ پرارمب ہو گئی ہیں میں وشیش روپ سے بڑھائی دینا شاہتا ہوں سری دھرن جی کے جس کے سمبند میں ہمارے مکھے منتری جی نے بھی کہا اور ہمارے کیندری منتری ہردیب سنگی پوری نے بھی کہا ہے ان کی جیتنی بھی پرسنسہ کی جائے وہ کم ہے اور چکہ میں یہاں کا سانسد ہوں میں یہاں اپنا نائطک دائی تو مانتا ہوں کہ سری دھرن جیسے یگتہ پرتیبہ اور شمتہ کے دھنی ویقتتوں کا میری طرف سے بھی سواگت کیا جانا شاہی ہے اس لئے بہنو بھائیو میں اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کی طرف سے سری دھرن جی کا ویبی سیت روح سے سواگت کرتا ہوں اور اس کے مینیجنگ ڈائیکٹر کمار کشو نے بھی جس پرکار کی پرباوی بھومکہ نبھائی ہے وہ قابل تاریخ ہے جتنی بھی اس کی تاریخ کی جائے وہ کم ہے اور اتنے بڑے انفرا پروجیکٹ کو سمجھ سے پہلے پورا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ میں ہمانتا ہوں کہ سچمچ یہ کرشمائی کام ہے جس کو انہوں نے کیا ہے اور مجھے یاد ہے وہ پچیس اگس دوہجار چودہ جب پبلک انویسمنٹ بورڈ نے ڈلی میں اس پروجیکٹ کو یعنی لکھنو کے میٹرو پروجیکٹ کو جس طرح گرین سیگنل دیتی تو ویتہ بن کرالے کے ہی ایک اڈکاری نے آ کر مجھے بتلایا پچیس اگس دوہجار چودہ کو کہ صاحب آپ جہاں سے سانتن ہیں لکھنو کے وہاں کے میٹرو پروجیکٹ کو اب ہری جھنڈی پبلک انویسمنٹ بورڈ کے دوارہ مل گئی ہے سچمچ بہنو بھائیو اس دن مجھے بہت خوشی ہوئی تھی لیکن مجھے یقین نہیں تھا یہ پروجیکٹ اتنی جلدی پورا ہو جائے گا لیکن اتنی جلدی یہ پروجیکٹ پورا ہونے کے کاران میں بہت خوشی ہوئی ہے ابھی ساڑھے آٹھ کلومیٹر یعنی ٹرانسپورٹ نگر سے لے کر چار بار تک آج سے یہ میٹرو سیوہ پرارمب ہو جائے گی لیکن منسی کی پولیہ تک یہ لگ بگ بائیس تئیس کلومیٹر کی ایک دوری ہے جس کا کام سیکنڈ فیج میں پرارمب ہونے والا ہے میں آسوس ہوں کہ دو سال میں یہ پورا ہوا ہے تو آگامی ڈیڑھ دو سال میں ہی منسی کے پولیہ تک بھی میٹرو سیوہ لخنو آسیوں کو ملنی یہ پرارمب ہو جائے گی جب کبھی بھی کسی بھی سہر اتوہ کسی بھی شہطر کے انفراشٹرکچر کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو وہاں کے جو برطمان حالات ہوتے ہیں کہ اول اسی کو دھیان میں رکھ کر انفراشٹرکچر کے بارے میں بیچار نہیں کیا جاتا بلکہ دس سال پندرہ سال بیس سال پچیس سال آگے کہ بھویشت کو دھیان میں رکھتے ہوئے انفراشٹرکچر کے سنبند میں بیچار کیا جاتا اور میں سمعتا ہوں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی یہ میٹرو پروجیکٹ کا سبحارم آج یہاں سے ہو رہا ہے میں کبھی کبھی بشار کرنا ہوں یہ جو سہید پتھ لخنو کا بنا ہوا ہے جب آدھنی اٹھل ویہاری باج پہی جی بھارت کے پردھان منتری تھے اور اس سمعہ بھارت سرکار میں ترخیص ٹرانپورٹ منسٹر کے روپ میں میں اپنی ذمہ داری کا نروح کر رہا تھا اور اس سمعہ اٹھل جی نے مجھے نردیش دیا تھا کہا تھا کہ جلدی سے جلدی یہ شہید پتھ کا کارکرم پرارم ہونا شاہی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں آج جب سہید پتھ پر چلتا ہوں کہ یعنی سہید پتھ کا یہ کام پورا نہ ہوا ہوتا تاج لخنو نے ٹرائفک کنجیشن کتنا ہوتا کتنی بڑی مصیبت یہاں کی جنتہ کو جھیلنی پڑھتے اور مجھے آج یہ بھی آپ سب کو بتلاتے ہوئے خوشی ہے کہ یعنی بھوشت کو دھیان میں رکھ کر آدھنی اٹل ویہاری باج پیئی جی نے سہید پتھ ہڈی آپ کو دیا تھا تو سانسد بننے کے بعد میں نے کہا تھا کہ لخنو کے چاروں طرف ایک رنگ روڈ بنائے جائے گی جس کی لمبائی لگ بگ ایک سو چار کلو بیٹر ہوگی آج مجھے آپ سب کو یہ بتلاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے وہ ایک سو چار کلو بیٹر کے رنگ روڈ کا بھی اب کام پرارمب ہو چکا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کی آگامی تین ورسوں کے اندر اس کا کام بھی پورا ہو جائے گا ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنی بھی وشو افتری انفرائسٹریکشیا ڈبلپ کیا جا سکتا ہے لخنو مہانگر میں وہ ڈبلپ کیا جائے اور مادرن ٹرانسپورٹیشن آدھنک پریوہن کا مادل یعنی کسی کو تلاصنہ ہو اتر پردیش میں تو ہمارے اس لخنو مہانگر کو ایک آدھرس ٹرانسپورٹیشن کے مادل کے روپ میں لوگ دیکھیں یہ ہماری اپنی طرف سے کوشش ہے آپ سب کو اس بات کی بھی جانکاری ہے کہ ہمارا یہ لخنو مہانگر ہندوستان کی سمارٹ سیٹیز میں بھی آ کھڑا ہوا ہے اس مارٹ سیٹی لخنو کو بنانے کا بھی اپکام جلدی ہی پرارمب ہونے والا ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں پرارمب ہو چکا ہے میٹرو کا کام پورا ہونے سے میٹرو سیوہ پرارمب ہونے سے ہی ہمارے اس لخنو مہانگر کی سمارٹنس آج سے ہی پڑھ گئی ہے اور ہمارا لخنو اب ایک سمارٹ سیٹی بن گیا ہے میں ایسا مانتا ہوں اس کی سمارٹنس آج سے ہی پڑھ گئی ہے ساید سب سے ادھک دنیا میں میٹرو پروجیکٹ کا کام یعنی کسی دیس میں چل لہا ہے تو میرے بہن و بھائیوں وہ کیول بھارت دیس میں چل لہا ہے سب سے ادھک اس سمجھ چل لہا ہے اور میں آپ کو یاد دلانا شاہتا ہوں یہی لخنو مہانگر ہے جہاں سے آدھنی اٹل ویہاری باج پہ ہی ہمارے سانسد ہوا کرتے تھے اور بھارت کے اششید پردان منتری ہوئے تھے اور آدھنی اٹل ویہاری باج پہ ہی جی نے پچیس دسمبر دو ہزار دو کو سہدارہ سے لے کر تیس ہزاری تک نئی دلی میں انہوں نے میٹرو پریوجنا کا سب سے پہلے سے ہندوستان میں شبھارم بکیا تھا آج اسی آدھن اٹل ویہاری باج پہی کے سنسدی چھتر میں یہ میٹرو پریوجنا پوری ہوئی اور میٹرو سیوہ کا جو ہے سبھارم ہو رہا ہے میں تو یہاں کا سانسد ہونے کے ناتے میں کیونے اپنی اکشا ہی نہیں ہمارے اششری پردان منتری آدھنی نرندر بھائی موڈی جنہوں نے ہندوستان میں بڑی سے بڑی پریوجنایں کھڑا کرنے کا کام انہیں پورا کرنے کا کام اور جو پندرہ ویس ورسوں سے پورانی پریوجنایں پڑی ہوئی تھی ان پریوجناوں کو جلدی سے جلدی پورا ہونا چاہیے اس کے لیے برابر سمکشہ کرنے کا کام یہ نہیں کوئی کر رہا ہے تو ہمارے آدھنی پردان منتری سے نرندر بھائی موڈی کر رہے ہیں میں ان کی اکشا کے انصار اور اپنی اکشا کے انصار لکھنو کا سانسد ہونے کے ناتے آج یہ جو میٹرو سیوہ پرارم ہوئی ہے ایک بہت بڑا دکاس کارش لکھنو کے لیے ہے اس دکاس کو اس میٹرو سیوہ کو بھارت کے پورا پردان منتری اٹل بیہاری باج پہی کو میں سمرپت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا اتر ودیش کا ہر ویقتی احلالیت ہوگا اس سوچنا کو پرابت کر کے کہ جس ویقتی نے ہندوستان میں میٹرو سیوہ پرارم بکی تھی آج لکھنو یہاں سے وہ سانسد تھے وہاں سے بھی جو میٹرو سیوہ پرارم ہو رہی ہے آج ان کے نام سے یہ سمرپت ہو رہی ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ لکھنو میں بینہ کسی بیعودھان کے لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی یہ کیسے ہم دے سکیں پبلک ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ ہم کیسے جوڑ سکیں یہ ہماری اپنی طرف سے پوری کوشش ہے اور یہ کرنے کی میں کو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں میں لکھنو باشیوں کو جہاں پر اس ٹرانسپورٹیشن جس کی کی آج یہاں تبارم بھو رہا ہے اس کی میں نے شرچہ کی وہیں پر ٹریفک کنجیشن کو لکھنو مہانگر میں کم کرنے کی درشتی سے کچھ اور کارے ہم لوگوں نے ہاتھ میں لیے ہیں اس کی بھی جانکاری آپ کو دینا شاہت ہوں لکھنو مہانگر میں ٹریفک کنجیشن کو کم کرنے کے لیے ہمارے بھوٹل پریوہن منتری سری نیٹین گٹکری کو میں نے آمنتری کیا تھا اس کے پہلے بات کیا تھا آپ کو بتاتے ہوئے بھی مجھے بہت خوشی ہے کہ اب لکھنو میں ساتھ نئے فلائی او بھر بھی بنیں گے تاکہ یہاں پر ٹریفک کنجیشن سماپت ہو سکے اور جس کے ڈی پی آر کا کام جس کے ڈی پی آر کا کام میں سمجھتا ہوں دسمبر یا جنوری تک سماپت ہو جائے ٹریفک کنجیشن کو کم کرنے کے لیے عام جنتہ کی سبیدھاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ اور بہتکن قدم اٹھائے گئے ہیں اس کی بھی آپ کو میں جانکاری دینا چاہوں گا چار باغ پر آپ جانتے ہیں پلیٹ فارم کے اوپر کتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے کتنا کنجیشن ہوتا ہے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہاں بھیڑ بھاڑ کیسے کم کی جائے اس کے لیے کچھ کیا جانا شاہی ہے ریلوے سٹیشن پر کینٹ کی طرف سیکنڈ انٹری دوسری انٹری کھلوانے کے لیے ایک کعاسی کروڑ روپے کا بجٹ سکرت ہو چکا ہے اب اس کا بھی کام پرارمبہ ہوگا آپ یہ بھی مصیبت جھلتے ہیں کہ جب آپ دلی سے اتوہ دیش کے کسی بھی سہر سے لخنو آتے ہیں تو آپ کو کافی دیر تک شارباگ ریلوے سٹیشن کے پہلے کھڑے ہونا پڑتا ہے آؤٹر پر اس سے بھی ہمارے لخنو آسیوں کو نجات مل سکے اس لیے دیر تک آپ کو آؤٹر پر نہ رکنا پڑے جلدی سے جلدی آپ اپنے دیسٹینیشن پر پہنچ سکیں اپنے سٹیشن پر پہنچ سکیں اس لیے اب چار باگ ریلوے سٹیشن پر چار چار اترک لائنیں ریلوے ٹریک چار چار اور ریلوے ٹریک بھی شائے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دو نئے پلیٹ فارم بھی بنیں گے یہ بھی جو ہے فیصلہ جو ہے لیا گیا ہے آلم نگر اسٹیشن کے بھی ہمارے ریل آتیوں کو بہت سوبرہ ہوتی تھی چار باگ تک سیدھے ٹرین آتی تھی ایکسپریس ٹرین نہیں رکھتی تھی اب آلم نگر بھی یہ سیٹلائٹ اسٹیشن سیٹلائٹ اسٹیشن یہ اب گھوشت ہو گیا ہے کچھ ہی دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو آلم نگر اُتھرنا چاہیں گے انہیں آلم نگر اسٹیشن پر اُتھرنے کی اپلبد ہو پائے گی شاؤتی چیز گومتی نگر گومتی نگر کے بارے میں سانتھت بننے کے ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ ورل کلاس بس وفتری سوبردھائیں میں چاہتا ہوں کہ گومتی نگر کو اُتھرنا چاہیں بہنوں بھائیوں آج مجھے بتلاتے ہوئے آپ سب کو بہت خوشی ہے کہ اب تک پانچ سو تیرہ کروڑ روپے پانچ سو تیرہ کروڑ روپے گومتی نگر ریلویسٹیشن کے ڈبلپمنٹ کے لیے سکرت ہو چکے ہیں چھے نئے پلیٹ فارم بنیں گے دو نئے پلیٹ فارم کا کام پرارمب ہو چکا ہے اب گاڑیاں گومتی نگر سے بھی پرارمب ہوگی اور گومتی نگر میں بھی آ کر رکھیں گی یعنی گومتی نگر اب سادھاران ریلویسٹیشن نہیں رہے گا بلکہ یہ ترمیناسٹیشن گومتی نگر ہمارا بن جائے گا اس کی بھی میں آپ سب کو زانکاری دینا شاہتا ہوں اب آج سچ مچ ایک سانسد ہونے کے ناتے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کتنے کم سمیعے میں اس کام کو ہمارے تری دھرنجی کے بارک درشن میں پورا ہوا ہے اور یہاں کے یہ جو کمارکیشو جو پرابندہ نیدیشک اور یہاں کے اتر پردیش سرکار نے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مکہ منتری تری یوگی عادت ناجی نے بھی جمعہ داری سنبھالنے کے بعد اس بات کی چھنٹہ کی ہے کہ جلدی سے جلدی جو بھی تھوڑے بہت کام بچے ہیں وہ کام پورے ہو جائیں اور اس کا سبھارمب ہو سکے آج اس کا سبھارمب ہو رہا ہے اور جو سبھارمب ہو رہا ہے وہ ایک اتحاسی دن ہے اتحاسی دن میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں آج کوئی سامانے دیوس نہیں ہے شکشک دیوس isn't شکشک دیوس وہاں شکشک جو لوگوں کو گیان دینے کا کام کرتا ہے وہ شکشک دیوس ہے شکشک دیوس کے اعتر پر آج اس میٹرو سیوہ کا سبارم بہو رہا ہے میں کیول لخنو اور اتر فریسی نہیں بلکہ سمسٹ دیش کے سمانیت شکشکوں کو شکشک دیوست کے اوثر پر حارجک بڑھائی دیتے ہوئے اور سمسٹ لوگ لخنو واشیوں کو بھی اپنی حارجک بڑھائی اور شک کامنائیں دیتے ہوئے اپنا نیویدن تمام کرتا ہوں آپ سب کو بہت بہت دھنیوار